اسلام علیکم دوستو وائٹ یوردو میں خوش آمدید میں ہوں ازر اقبال بنگوش دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آرتک بے کے حوالے سے جن کو ڈراما سیریز دلیس ارترل میں دکھایا گیا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جو آرتک بے تھے وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ارترل سے نہیں ملے تھے اور ان دونوں کی کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی دوستو ڈراما سیریز دلیس ارترل میں ان کو ایک طبیب کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے لیکن اگر تاریخ میں ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ اس سے بڑھ کر بہت خونخار جنگجو تھے اور انہوں نے بہت خونی جنگیں بھی لڑی تھی یہ گیارویں صدی میں سلجوکی حکومت کی طرف سے فلسطین کے گورنر بن کر گئے تھے اور یہ سلجوکی فوج کے کمانڈر کے حیثیت سے بھی اپنے فرائی سے انجام دے رہے تھے اور انہوں نے کافی میدان جنگ میں اپنی بہادری کا نکارہ بجایا اور انہوں نے ناطولیہ کے فتح میں بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے منزکت کی جنگ بھی لڑی تھی اور انہوں نے وہاں پر سلجوکی فوج کی قیادت کی تھی اور ان کو وہاں پر فتح بھی نصیب ہو گئی تھی اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے جو مواقع تھے وہاں پر اپنی بہادری اور اپنی جررتوں جان نصاری کے جنڈے گاڑ دیا تھے دوستو ایک جنگ کے دوران وہ جب لڑ رہے تھے تو اس وقت کے جو سلجوکی سلطنت کے سربراہ تھے ملک شاہ ان کے نظر میں ان کی وفاداری شکوک شباد کا شکار ہو گئی تھی جس کے بعد ان کو اپنے منصب سے نیچے ہٹنا پڑا اور وہ اس کے بعد اس وقت کے شام کے جو سربراہ تھے ان کے بھائی تیتوش کے بعد جا کر رہنے لگے اور وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کا جو بگیا حیثہ تھا وہ گزار ڈالا تھا دوستو ارتکبے کی وفاد کے بعد ان کی بیلے کیعنی کہ ان کے جو جاگیر تھی اس کا نام ان کے نام پر رکھ دیا گیا تھا ان کے جو سب سے پہلا بیٹا تھا اس کا نام الغازی ابن ارتک تھا اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت ہی جان نصار اور بہت بہادر جنگجو بنا تھا دوستو اس کے دوسرے بیٹے کا نام سکمان تھا اور اس نے بھی اپنے باپ کا نام واقعی اچھے الفاظ میں یاد کیا اور اپنے بہادری اور جان فشانی سے اپنے باپ کی یاد تازہ کر دی تھی اور وہ صحیح معنوں میں ایک بہت بہادر مسلمان نوجوان اور مسلمان جنگجو تھا جبکہ دوستو اگر ہم دلش ارترول میں دیکھے تو ان کے کسی بھی بیٹے کا ذکر ہمیں نظر نہیں آتا اور اس جرامے کے اندر ان کی جو شادی ہے وہ ایک عیسائی عورت ماریا سے کروائی گئی ہے جو کہ ناکام ثابت ہو جاتی ہے اور یہ تاریخ کو بلکل مسخ کر کے ان کے کردار کو یہاں پر شامل کیا گیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی میں بہت سارے کارنامیں انجام دیئے ہیں اور جرامہ سیر الدریس ارترول میں بھی ان کے کردار کو اچھا کردار دکھایا گیا ہے اور جب بھی کائی قبیلے پر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو اس شخص نے ان کی مدد کی ہے لیکن اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ارتک بے نے ہسٹری میں اس سے بہت بڑے بڑے کام سر انجام دیئے ہیں اور ان کی جو فتوحات ہیں ان کی جو جنگیں ہیں اس کی ایک طویل فیرست ہے جس کے ب ہم آپ کو انشاءاللہ کسی اور وقت آگاہ کریں گے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو چلے گئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بلکل نہ بھولیے آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ